اسلام علیکم اللہ تعالی کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا ہے لیکن ہماری پیارے نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو قیامت کی بہت ساری نشانیوں سے آگاہ کیا ہے رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو تین درجات میں تقسیم کیا ہے پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے جو قیامت سے بہت عرصے پہلے نظر آنے لگے گی دوسرا درجہ قلامات متوسط کہلاتا ہے جو قیامت سے کچھ عرصے پہلے ظاہر ہونے لگے گی اور تیسرا درجہ علامات کبرہ کہلاتا ہے جب قیامت بلکل سر پر ہوگا اس وقت یہ علاماتیں ظاہر ہونے لگیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ لانڈی اپنی مالکین کے بچے کو جنم دے گی ٹھیک ویسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل قرائے کا کوک عام ہو گیا ہے لوگ عورتوں کی کوک کو کھریتے ہیں اور وہ اپنے مالکین کے بچے کو جنم دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ بھی بتائی ہے کہ لوگ ناش گانے کو حلال سمجھنے لگیں گے ٹھیک ویسے ہی آج کل ناش گانا کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں ایک دم یہ سب نورمن ہو گیا ہے تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ زمانہ آپس میں ایک دوسرے کی بہت قریب ہو جائے گا مطلب ہفتے دن کے برابر لگنے لگیں گے دن گھنٹوں کے برابر مہینے ہفتوں میں تبدیل ہو جائے گا اور سال مہینوں کی طرح جلدی جلدی گزرنے لگے گا ٹھیک ویسے ہی آج کل کے زیادہ تر لوگ وقت کے جلدی گزر جانے کی شکاہت کرنے لگتے ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کی تخلیق ہوئی ہے اس چیز کو ایک دن ختم ہونا ہی ہے تو میں رمضان کی نشانی کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے آنے والی رمضان میں مخلوق کو ایک بہت ہی ہولناک آواز سنائے دے گی جس سے پوری قائنات کے تمام جاندار دہشت میں پڑ جائیں گے اور وہ سہم کر رہ جائیں گے اور وہ اس ہولناک آواز کی تلاش میں لگ جائیں گے اللہ تعالیٰ اس روز قیامت اس رمضان کے مہینے سے ہی اللہ تعالیٰ رزق پوری قائنات سے اٹھا لیں گے اس کے بعد سے لوگ بھوکا رہنا شروع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سال کے اندر پوری قائنات کو تباہ و برباد کر دیں گے اس کا پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنی عامال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ پوری دنیا یہ پوری قائنات ایک دن پنا ہو جائے گی تو آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میلے چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر کے میری ویڈیو کو لائک شیئر بھی کیجئے